اس سے پہلے کہ میں بار بار لفظ غزوہ غزوہ استعمال کروں کبھی میری زبانے جنگ نکل جائے گا کبھی غزوہ نکل جائے گا آئیے لفظ غزوے کو ہم سمجھ لیں کہ غزوہ کہتے کس کو ہے جنگ کی دو قسمیں ہیں آپ سالے کے زمانے میں لڑی گئی جنگ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سریعہ اور دوسرا ہے غزوہ سریعہ بھی ایک جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کرام کو امیر بنا کر ان کی تابع داری میں چند صحبہ کو بھیج دیتے اور جا کر جنگ کرتے اور آپ پس لٹ کر آتے یا شہید ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں با نفس نفی شریک نہ ہو اس جنگ کو کہتے ہیں سریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں سریعہ اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفی شریک ہو اور خود اس جنگ کے کمان اور کمانڈر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں حصداری لیں وہ کہت لاتا ہے غزوہ کیا کہلاتا ہے غزوہ اب جنگِ بدر کو کیا کہیں گے ہم غزوہِ بدر کیوں؟ کیونکہ غزوہِ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفس خود اس میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑنے کے لئے مہدان جنگ میں اترے تھے اس سے معلوم ہے کہ یہ سریانی بلکہ غزوہِ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفس شریک تھے